اسلام علیکم فرینڈز دوستو آج میں آپ لوگ کے لئے سمر کی لحاظ سے بہت ہی بہترین سے ایک ٹیپ لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کے ہاتھ اوپوں کا کلر فیر کرنے کے لئے بہت اچھی ہے اس کا استعمال آپ نے صرف گرمیوں میں ہی کرنا ہے کیونکہ گرمیوں میں ہمارے ہاتھ اوپوں کے اوپر بہت زیادہ سنٹین ہو جاتا ہے ہمارے ہاتھ اوپوں کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے تو ہاتھ اوپوں کا کلر فیر کرنے کے لئے آپ نے اس ریمیٹی کو استعمال کرنا ہے جس میں صرف ہم نے دو چیزیں ایڈ کرنی ہے اور یہ دونوں چیزیں آپ کے ہاتھ اوپوں کا کلر فیر کرتی ہیں اس کو آپ نے فیس کے اوپر نہیں لگانا کیونکہ یہ بہت سینسٹیف سکن کے لئے نہیں ہے کیونکہ ہمارے فیس کے سکن بہت سینسٹیف ہوتی ہے تو ہم اس کو فیس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ نے صرف اس کو اپنے ہاتھوں پاؤں کے اوپر ہی اپلائی کرنا ہے تو چلے میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے ترمنک پورڈر لینا ہے یعنی یہ ہلدی کا پورڈر ہلدی کا پورڈر میں نے اس میں ایک چمچ لیا ہے اور اب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے آپ نے دودھ اس میں تھنڈا ایڈ کرنا ہے جو بلکل تھنڈا دودھ ہوتا ہے وہی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور آپ نے اس میں اتنا دودھ ایڈ کرنا ہے کہ یہ اچھے سے پیسٹ بن جائے بلکل ہم نے سمودھ سا پیسٹ بنانا ہے تھوڑا تھوڑا سا دودھ ایڈ کرتے جائیں اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں ایک ساتھ ہی آپ نے دودھ اس میں نہیں ایڈ کر دینا اب اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں بلکل سمودھ سا پیسٹ آپ نے اس کو بنانا ہے یہ صرف میں ہاتھ اپوں کے لئے بنا رہی ہوں اگر آپ نے اس کو نیک کے اوپر لگانا ہے تو نیک کے اوپر بھی آپ اس کو لگا سکتی ہیں صرف آپ نے اس کو فیس کے اوپر نہیں لگانا اور یہ ایسا پیک ہے جو کہ آپ کے ہاتھ اوپوں سے سنٹین کو بھی ریموو کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ہاتھ اوپوں کے اوپر دھبے ہو جاتے ہیں ان دھبوں کو ختم کرنے کے لئے بھی یہ بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن یوز کرتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ اوپوں سوف بھی ہوں گے اور آپ کے ہاتھ اوپوں کا کلر بھی فیر ہو جائے گا اب اس کو ابھی سے لگانا شروع کر دیں ایت تک آپ دیکھیں گا کہ آپ کے ہاتھ اوپوں کا کلر کتنا فرق آ جائے گا اس میں یہ پیسٹ بلکل ریڈی ہے آپ نے سیمپل اس کو لینا ہے اور اپنے ہاتھ اوپوں کے اوپر اچھے سے اس کو لگا لینا ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے پھر آپ نے رب کر کے اس کو اتارنا ہے سیمپل آپ نے پانی سے اس کو واشنی کر لینا پہلے آپ نے اس کو رب کرنا ہے اپنے ہاتھ اپوں کے اوپر تاکہ جو بھی ڈسٹ ہے یا جو بھی سپورٹس ہو چکے ہیں جو بھی سنٹین ہو چکا ہے وہ اس طرح سے ریموو ہو جائے گا تو اس کو آپ گھر میں ٹرائی کریں پھر مجھے بتایا آپ کو کیسے ریزلٹ ملے ہیں ایت تک اس کو اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس کو ڈیلی یوز کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلی بھی یوز کرتے ہیں کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن یوز کر لیں آپ کو اس سے بہت اچھے ریزلٹ ملے گا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو ویک میں ایک سے دو دفعہ بھی یوز کر سکتی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ریمیڈی جو کہ بہت ایفیکٹیو ہے بہت اچھی لگی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کریں پھر مجھے کمیٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسے ریزلٹ ملے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ